کھانے کے بعد اس نے اببو کو دوا دی پھر انہیں رٹا کر امی کے پاس آ بیٹھا اب امی مطمئن ہو کر سب کا حال احوال پوچھنے لگیں وہاں سب ٹھیک ہیں تمہاری نانی افرا سیرش پتہ نہیں ٹھیک ہی ہوں گے سب اس کے جواب پر امی تھٹکی کیا مطلب میں نانی کے گھر نہیں رہتا نکال دیا تھا انہوں نے مجھے اپنے گھر سے وہ بتاتے ہوئے سر جھکا گیا نانی نے نکال دیا پر کیوں امی کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا اس کیوں کا جواب تو آپ دیں گی امی اس نے کہا تو امی کو غصہ آ گیا کیا پہلیاں بجوا رہے ہو سیدھی بات کرو کیا کہا نانی نے کیوں نکالا تمہیں اپنے گھر سے مجھے نہیں پتا نانی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر میں سالحہ کی کہانی دوبارہ نہیں چلنے دیں گی کون سی کہانی کی بات کر رہی تھی وہ کیا ہوا تھا ایسا جو آپ نے مجھے نہیں بتایا کیا بتاتی کوئی بات ہوتی تو بتاتی ایک بے بنیاد بات کو میری ماں نے انہ کا مسئلہ بنا لیا تو میں کیا کر سکتی ہوں امی کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ تاثب بھی سمٹایا تھا بے بنیاد بات تو آپ وہی مجھے بھی بتا دیں وہ بزد ہوا نانی نے اتنی بڑی بات کہہ دی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا میں بتاتا ہوں ابو جانے کب دروازے میں آن کھڑے ہوئے تھے امی اور وہ انہیں دیکھنے لگے ہوا یوں تھا بیٹا ابو آگے آتے ہوئے کہنے لگے تمہاری نانی نے تمہاری امی کا رشتہ زبردستی اپنے بھانجے سے تیہ کر دیا تھا باقاعدہ منگنی بھی ہوئی تھی لیکن تمہاری امی اس رشتے پر راضی نہیں تھی بہت اعتجاج کیا لیکن تمہاری نانی بزد تھی آخر تمہاری امی نے خود ہی سٹینڈ لیا اور اپنے ماموں کے گھر کہلوا بھیجا کہ وہ یہ شادی نہیں کریں گی اور اگر ان کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ این نکاح کے وقت انکار کر دیں گی یوں وہ رشتہ ختم ہو گیا اور تمہاری نانی نراز ہو گئی میرے ساتھ تمہاری امی کو رخصت کرتے ہوئے تمہاری نانی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آئندہ انہیں اپنی شکل نہ دکھائیں اب تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے آخر میں ابو نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اپنی اور امی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ جو اس سارے خصے میں امی کا خصور کھوج رہا تھا بے ساختہ مسکرا دیا اب بتاؤ تمہارا کیا خصہ ہے ابو نے اس کے کندے پر ہاتھ مار کر پوچھا تو امی اسے دیکھنے لگی جس سے وہ سٹ پٹا گیا بتاؤ تمہارے ابو کیا پوچھ رہے ہیں امی کو غالبا جاننے کی جلدی تھی ابو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سبر کرنے کو کہا پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگے کون ہے افرا یا سہرش افرا وہ بے ساختہ بول کر امی کو دیکھنے لگا تو وہ ہسنے لگیں لیکن ابو سنجیدہ تھے اسی سنجیدگی سے ہنکارہ بھر کر کہنے لگے پتہ نہیں تمہاری نانی نے ان بچوں کے لیے کیا سوچا ہوا ہے بہرحال ابھی ہم تمہاری خالہ کے ہاں شادی پر جائیں گے تو وہاں تمہاری نانی سے بات کریں گے صرف بات نہیں کرنی ہے انہیں منانا بھی ہے اس نے منت سے کہا تو ابو امی کو دیکھنے لگے معاملہ دونوں طرف کا ہے یا صرف تم سمجھ گئی ہے کہ ابو یہی پوچھنا چاہ رہے تھے دونوں میرا مطلب ہے کہ افرا بھی اس نے حکلاتے ہوئے کہا تو ابو پر سوچ انداز میں اس بات میں سر ہلانے لگے پھر اٹھتے ہوئے بولے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ مار کا سر کرنا ہی پڑے گا امی نے چوک کر دیکھا لیکن وہ رکے نہیں کمرے سے نکلتے چلے گئے یہ تمہارے ابو کیا کہہ کر گئے ہیں امی نے اس کا بازو ہلایا تو وہ ان کا ہاتھ تھپک کر مسکرانے لگا بیٹا تم اپنی نانی کی زد کو نہیں جانتے انہوں نے اگر تمہیں اپنے گھر سے بے دخل کر دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں امی جس خدر خائف ہو کر بولی تھی وہ اسی خدر اتمنان سے بولا رشتہ تو نانی کو ابو کا بھی منظور نہیں تھا تمہارا مطلب ہے افرا جی آپ ہی کا خون ہے وہ بھی وہ امی کی بات اچک کر خود ہی محفوظ ہوا موسیقی